والے صحیح وہ واجپری صاحب کی تھی واجپری صاحب کو ایک ووٹ سے ایک ووٹ سے وہ آج کل بڑی سوشل میڈی من کی تقریر چل رہی ہے کیا خوبصورتی ہے چھوڑ کے گئے تھے وہ ایک بات کہہ کے گئے تھے مجھے ایک ووٹ سے آپ نے آج ہر آیا ہے میں جا رہا ہوں کانگریس کو مبارک ہو بل میں یہ آج کہہ کے جا رہا ہوں کہ یہ کانگریس پارٹی اس کے بعد سے یہ آج ساستہ زوال پذیر ہوگی اور یہ نہیں رہی گی اور آج کل یہی حال ہوا ہے کہ وہاں بے بالکل جو تقریرین ختم ہونے کو کانگریس پارٹی آ گئی ہے تو آپ صحیح کہتے ہیں کہ وہ مگر وہ بیچ میں رہے یہ رمینڈ ایکٹیو پرسنٹ بڑی اچھی بات کی آپ اور میں سب سے بات اگر عمران خان صاحب پانچ سال پورے کرتے ہیں یہ واپس نہیں آسکتا تھا ہم نے جیتے ہیں ان کی چیزیں دیکھے ہیں ان سے ایکانومی نہیں سمجھلی انتہائی ان کے پاس ٹوٹل نہ تجربہ کار ٹیم یہ جو کہتے تھے عمروی ٹھیک کہتے ہیں پہلی دفعہ جو جیت کہ ہیں انہوں نے مروایا ہے آپ نے لڑکے اٹھا ہے اٹھا ہے کہ انہوں کو ٹاپ پوزیشنہ فیڈرل منسٹر بناتی ہیں وہ کسی سنبھالے نہیں کہ کسی سیدھے موں سے انہوں نے بات ہی نہیں کہ نہ ایکانومی کا پتہ تھا ان کو نہ چیزوں کا پتہ تھا نہ سمجھ تھی سو یہ جو ٹریننگ ایڈ جاب ہوئی ہے عمران خان صاحب کہ وہ لے بیٹھے ان سے ایکانومی ہاں سے نکل گئی تھی یہ تو خود مانتے تھے بجلی گیز کی قیمتیں دے کہ آئی ایم ایف کو ابھی جو انہوں نے سرنڈر کیا تھا جو سٹیٹ بینک والا بل پاس کیا تھا جس طرح کہ انہوں نے آکے خود مختاری انہوں نے سیل اٹھ کی تھی عمران خان صاحب کے ہاتھ سے چیزیں نکل چکی تھی وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں ان کو دوبارہ ایک وہ انجکشن لگ گیا ہے کہ دوبارہ اگر جو بل پر آمر بھئی ٹھیک کہہ رہے ہیں ان کے ان کے اردگیر جو ہے یہ تمام حاکش لوگ ہیں وہ ان کو نیچے نہیں آنے دیں گے بہنس پر بٹھائی رکھیں گے کہ آپ نے بیٹھے رہنے نیچے بل کے پاکستان کیوں ایسا مائن سیٹ ہے بھارت کے اس پار آہ جبکہ بھارت کے اندر آپ نے باجپائی صاحب کا بھی کوٹ کیا وہ سارے کا سارا جو پارلیمنٹ کا پرسیجر تھا انہوں نے گریس پولی اس کو ایکسپٹ کیا اور اٹل بیہاری باجپائی جی کے سنسکروں کی نہیں ہے سر یہ اٹل بیہاری جی کے من کا یہ وشواس ہے کہ جس صدن میں میں کھڑا ہوں جس پارلیمنٹ میں میں کھڑا ہوں یہ پارلیمنٹ مجھ سے بڑی ہے ان کا وشواس ہے کہ یہ دیش بھارت dumped یہ مجھ سے کئی گناہ بڑا ہے یہ جو میرے ساتھی ہیں ساتھ میں بیٹھیں یہ مجھ سے بڑے ہیں یہ ان کا ماننا ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ میں ٹل بیہاری باجپائی جی کی بات کر رہا ہوں اٹل جی کا یہ ماننا تھا اس وقت کی میں اس دیش سے چھوٹا ہوں میں پارلیمنٹ سے چھوٹا ہوں عمران تھان کا یہ ماننا ہے کہ میں پاکستانی پارلیمنٹ سے بڑا ہوں اس لئے بولا کہ رفہ رفہ کرو سپیکر کو بول دیا اس نے ڈیپٹی سپیکر کو سوری صاحب کو بتا دیا سوری صاحب نے کچھ وہ پڑھ کے وہ چٹھا پرچا پڑھ دیا وہاں پہ فواہ چودری نے ڈراما کر دیا ہو گیا خدم کا so this is how little they think of their own parliament جب آپ خود اپنے parliament کو کچھ نہیں سمجھیں گے پھر آپ کہتے ہیں بھارت ساجشیں کر رہے دنیا ہماری عزت نہیں کرتی ارے آپ کو اتنا بڑا موقع ملا اپنے خود کے parliament کی عزت اپنی نیشنل اسمبلی کی عزت کرنے کا آپ ووٹ کی عزت بات کرتے ہیں ووٹ کو چھوڑی ہے نا وہ تو چھوٹی چیز ہے بڑی چیز کیا ہے پارلیمنٹ ہے ملک کا نیشنل اسمبلی ہے ان کو اتنا سنہرہ موقع ملا ایک پوری دنیا کو ہر سامنے دنیا کہتی تھی ہائیبریڈ ڈیموکریسی ہے آرمی رول ہے اگر عمران خانے کہتا کہ ٹھیک ہے I agree for a vote count show of strength ہونی چاہیے میں سامنے حاضر ہوں گا میرا ٹیسٹ لو ہار گیا تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جی گیا تو پھر میں فاتح ہوں دنیا کو کتنا بڑی آمیسیج جاتا کہ ہاں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ rule of law ہے اور پھر ایک اور بات یاد رکھیں آپ ٹرکس کی بات کر رہے ہیں تو ہر بندے کا ہر قوم کا ہر قبیلے کا ہر فرق کا ایک background ہوتا ہے ہم کیوں کہتے ہیں کہ فلانی ہمارے اپنی بات کر رہا ہوں کہ جی Marshall race ہے تو ہم جو یہاں Central Punjab میں بیٹھے ہم Marshall race نہیں ہیں لیکن نہیں ہے تاریخی طور پر اسی طرح ہمیشہ please وقاس خان صاحب یہ ذہن میں رکھیں آپ کہ ہم صدیوں محکوم رہے ہیں میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کچھ نہ ہو تکلیف ہوتی ہے سچ یہی اور اگر ہم تاریخ کو اس کے تناظر میں صحیح تناظر میں نہیں دیکھیں گے ہماری ذلتوں میں اضافہ ہوگا میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں میں ریپیٹ کر رہا ہوں پھر کہ ہم پہلے غلام رہے سلطین دلی محمود غزنوی سے لے کے آخر تک پھر آخری جو سلطان تھا ابراہیم لوگی اس کی گردن اتاری زہیر الدین بابر نے جو خود بھی ترک تھا بابر باز اٹرک یہ ذن میں رکھیں آپ اس کے بعد ان کی اس کے بعد گورے کی ہم نے ازادی دیکھی نہیں ہمیں وہ ہمارے موں کو وہ خون لگا ہی نہیں ازادی تھا یہ اہمی ہم کہہ دیتے ہیں موں اٹھا کر کہ جی اتنی صدیہیں ہندوستان پہ مسلمانوں کی حکومت نو مسلمان حکمران خاندانوں کی حکومت آپ آج بھی دیکھ لیں دو ہدار بائیس میں ہو کہہ رہا ہے اس ملک میں کیا یہاں پاکستان میں پاکستانیوں کی حکومت ہے کون ہیں یہ لوگ ڈالروں میں خرپتی بار جیدہ دیں بار اولادیں بار بینک بیلنس یہ مخصوص خاندان ہیں جب سے پاکستان بنایا ہے آمد ہے مثال دے دیں کہ تھکیاں مجھے شرم آنے لگتی ہے بعض اوقات کہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں لیکن میں ریپیٹ کیوں نہ کروں آپ مجھ سے ایک کروڑ بار پوچھیں کہ میرا نام کیا ہے تو میں کہوں گا حسن ایک جیسے سوال ہوں گے ایک جیسا جواب ہوگا اچھا ترکوں کا معاملہ مختلف ہے بھائی انہوں نے تین کانٹیننٹس پہ حکومت کی ہے چھے سو پلس سال مور دن سکس ہنڈر یئرز انہیں نے یورپ کو تگنی کا ناچ نہ چاہے رکھا ہے ان لوگوں کا چیزوں کو اپریشیٹ کرنا کچھ اور بات ہے ہم لوگ یہ برا بھلا کہہ رہے ہیں بہت سے لوگ میں سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں میرے ساتھ بھی مات ہوئی کہ شاہب آشریف نے کہہ دی ہے بیگرز آر ناٹ چوزر تو سب ریالیٹی بیگرز آر نیو چوزر پہلے تو اپنی اس حالت کو تبدیل کرو جو اقبال کہتا نا پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرو اس اپنی پوزیشن کو بدلو تمہارا سٹیٹس بدل جائے تو یہ جو بات ہے نا کہ اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ یہ ریالیٹی ہے اس ملک کا وہ بچہ جو بھی پیدا بھی نہیں ہوا وہ بھی مقروض ہیں تو بیگرز کیسے چوزرز ہو سکتے ہیں بھائی آپ ڈانگ کے ساتھ تو نہیں کشکول باند سکتے یا آپ جس سے آپ نے ادھار پکڑنا ہے کرزہ لینا ہے بھیک مانگ نہیں ہے اس کے سر پہ ڈانگ مار ہو اور میرے کشکول میں کش ڈال دو ایسا نہیں ہوتا سو ترکوں کا سٹائل ان کا اپنا ہے بھائی انہوں نے بہت کچھ دیکھا ہو ہے ہم نے تو ابھی دیکھ کچھ نہیں ہم تو آج بھی گلام ہیں پریکٹیکل ہی ریایا ہیں ہم شہری نہیں ہیں ہم سٹیل سبجیکٹ میاں دینا رہے بجان کیوں کیا بجان کیوں کیوں ہون فیل میں بیٹھے ہیں کرموں کھرموں ڈالروں کے ان کے کرو با رہی ہوں سارے جو کو زندہ ہے بھٹو زندہ اچھا بھائی زندہ ہے لوگ